مرزا آمیر کا کچھ اور ہی طور طریقہ تھا اپنا خیال رکھنے والا مشکل جو آئے تو حاضر کروں اپنی جا ٹو تھاؤزن فائیو میں جب زلزلہ آیا تو کھنال آمی بیگ مرزا اور ان کے چھوٹے بھائی میجر عمر بیگ مرزا دونوں کشمیر میں ہی پوسٹڈ تھے وہ آمیر کو کم تھا کہ آٹھ کو زلزلہ آیا اور پندرہ کو ریلیف آپریشن کے دوران ان کے چھوٹے بھائی میجر عمر بیگ مرزا نے شہدت کا رکبہ حاصل کیا یہ اس کو آمیر کو بڑی تھی کہ وہ مجھ سے نمبر لے گیا اس دن صبح کو سارے آٹھ اس کی میسیج کہتے ہیں کہ دار سے نکلے میرے میں آفیس میں تو پانچ دس منٹی بیٹھا ہوگا باہر جب آواز آلی تو کسی کوچھا کیا ہو رہا ہے تو باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو اس نے پسٹل نکالی دراز سے اور باقی جو بیٹھے ہیں ان نے کہا سب باہر آپ نے کیا کرنے جا کے آپ باہر مت جائیں باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہم کس لئے بیٹھے ہیں تو بھائر بڑی بہادری سے وہاں فائر بھی کی ہیں اس نے ان کی اس بہادری کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں کا بھی جذبہ بڑھا اور ان نے اپنے آخری دم تک اپنے محلی فاظت کے لئے اپنی جان بھی دی ورنہ وہ تو آ رہے تھے نا بہن نے تو آنے ہی آنا تھا تو اگر یہ آخر سے باہر نہ نکلتا اور یہاں سے فائر نہ کرتا اور میں بھی یہ اب صحیح پتہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے فائر سے وہ ان کا ٹائری بیست ہو گیا ہو تو گاڑی آگی نہیں آخر انہوں نے یہ سوچ کہ وہاں اڑا دی گاڑی موسیقی کوئی چیز لگتی ہے اللہ کو حکم تھا جس وقت آنے چلی دی ہو اس وقت میری چھوٹی بیٹی چار سال کی تھی اللہ کے حکم سے مجھے اللہ نے اتنا صبر دے دیا اور شاید میں سوچتے ہوں کہ شاید اتنا صبر آتا ہوگا جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو میں بالکل 13 years اس وقت ہوا تھا میری بردے کے 6 دن بعد وہ شہید ہوتے اس کا کرم ہے مجھ میں دنیا میں بھی اس نے مجھے ایک بڑا اس کا سنہ دی ہے بڑے بیٹے کی سوئت ہے شاہد کی سوئت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ کے بڑا بیٹا ہے جو آج کار کور کمانڈر کراچی ہے شاید بیٹ مرزا اور وہ شہیدوں کا بھائی ہے اس پر بڑی فخر والی بات ہے کہ وہ شہیدوں کا بھائی ہے اس پر بڑی فخر والی بات ہے کہ وہ شہیدوں کا بھائی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ توشش جاری ہے اس نے تو اپنے بھائیوں کو سامنے رکھنا ہے ہر جگہ کی آئی ایس آئی کا تو بہت رول ہے ساری فوج پہ بہت رول ہے لیکن آئی ایس آئی کا بہت رول ہے شاید آئی ایس آئی نہ ہوتی تو پتن یہ پاکستان کو کان پہنچا دیتے ہمارے ملک کے کتنے ہی جوانوں نے جانے دی ہیں اور شہیدوں کا خون اس پتن کی مرکی میں شامل ہے یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اگر ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے میرا کون کے سب لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے قانون نافذ کرنے والے داروں کا ساتھ تھی میں نے اپنے دو بیتے کی قربانی دیا ہے اور اس قوم کے لیے دیا ہے اور اس پر مجھے فخر بھی آئے تو اس قوم کو فوج کا ساتھ دینا چاہیے اور اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹی موٹی بھی خبر ہوتی ہے نا دیشتگردوں کے اقلاع مطلب ان کا پتہ چل جائے یا کچھ ہوئے تو فوج کو ضرور بتائیں اقلاع دے خفیہ نہ رکھیں ان دیشتگردوں کا ساتھ نہ دیں سب کا فرض بند رہا ہے کہ سب مل کر ملک کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اس قوم کا بچا بچا اپنا فرض ادا کریں اب وقت کڑا ہے ساتھ چلے اپنوں کی اس میں اتنے ہی کہہ سکتی موٹ کیا میں دو چلی دو کی ماں ہوں میں اس سے بار کیا کہہ سکتی مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیں دی ہم کوئی شہادت بھولے نہیں ہم کوئی شہادت بھولے نہیں مٹھی کی محاپت بھولے نہیں ہم کوئی شہادت بھولے نہیں موسیقی موسیقی موسیقی